ڈی کنیر کا ماتا کرنی کا مندر بہت مشہور ہے مشہور ہونے کی وجہ یہ ابھی تصویروں میں آپ کو نظر آئے گی اس مندر میں ایک آدھ ہزار نہیں بلکہ تقریباً پچیس ہزار چوہے رہتے ہیں ماتا کرنی کو لے کر کئی مانتائیں ہیں بتا دیں آپ کو کہ وہ اس علاقے کی ایک سامانک کنیا ہوا کرتی تھی شطریر سارن رشی ہوا کرتی تھی لیکن انہوں نے اپنے تیج سے انہوں نے اپنے کہیے کہ بکار سے ایک الگ مقام بنایا ان کے نام پر یہ مندر تک بن گیا اب یہ چوہے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ ماتا کرنی کی سنتان ہوتے ہیں چوہے سفید اور کالے دونوں طرح ہے کہ چوہے اس مندر میں رہتے ہیں لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں سفید چوہے نظر آ جائیں یا سفید چوہے کے درشن ہو جائے یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ اس مندر میں جو پرساد دیا جاتا ہے وہ چوہوں کا ہی جھوٹا پرساد ہوتا ہے یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ادھر یہ دیکھئے پرساد کا برتن یہاں پر ہے چوہوں کا جھوٹا یہ پرساد ہوتا ہے اور اسی پرساد کو یہاں آنے والے بھکتوں کو دیا جاتا ہے اور یہ بھی پرووڈ ہے یہ بھی scientifically اس پر کام ہو چکا ہے کہ آج تک اس پرساد کو کھا کر کوئی بیمار نہیں ہوا کسی کو کوئی دکت نہیں ہوئی حالانکہ یہ پرساد چوہوں کا جھوٹا پرساد ہوتا ہے آج بھی پرسیمی راستان میں جو بھی لوگوں کی کچھ بھی کسی پرکار کی شمیشیاں ہوتی ہیں تو ماں کے دشن کرنے آتے ہیں سب کی منوں کا امنا پھرن ہوتی ہیں اور یہ جن جن کی دیوی ہے پرسیمی راستان میں کرنی ماتا کا بہت ویشیش میتو ہے مندر جو ہے وہ اپنی شلپ کلا کے لیے بھی جانا جاتا ہے پورا مندر سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے اور اس مندر کو دیکھ کر یہاں پر مغل کال کی بھی جھلک ملتی ہے اس مندر میں اگر کسی بھک کی وجہ سے کسی کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے چوہوں کو نقصان پہنچتا ہے کوئی چوہا زخمی ہو جائے یا پھر کسی چوہے کی موت ہو جائے تو پھر جس کی وجہ سے چوہا اپنی جان سے گیا اس کو اتنے ہی وزن کا چوہا سونے کا چوہا یہاں دان کرنا ہوگا اس مندر میں اور اس کے بعد ہی اس نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہے یعنی کہ اگر چوہے کو آپ کی وجہ سے نقصان ہوا تو آپ کو اس کی سزا ملے گی کرنی ماتا مندر کی یہ بھی ایک خاصیت ہے مندر میں روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھکت درشن کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس مندر کی معنیتاؤں میں یہ بھی ایک معنیتہ ہے کہ یہ مندر ماتا کرنی کو سمرپت ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ماتا لوگوں کی رکشہ کے لیے افترن لے کر آئی تھی اور اس مندر میں درشنوں کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھری دوپیری ہے بہت زیادہ گرمی بھی ہے اور تب بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ درشنوں کے لیے پہنچیں یہ تصویریں بھی آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو چوہے بھی نظر آ جائیں گے جیسے کہ میں نے کہا پچیس ہزار کی تعداد میں چوہے اس مندر میں رہتے ہیں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ منگل آرتی کے وقت چوہے ہیں شام کو بھی اور صبح بھی سندھی آرتی کے وقت بھی اور صبح بھی پانچ بجے تمام چوہے اپنے بلوں سے باہر نکل آتے ہیں یہ اس مندر کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے یہاں کی مانتاؤں کو مضبوط کر دی ہے یہ ایک بات کہ آرتی کے وقت صبح اور شام یہ چوہے اپنے اپنے بلوں سے باہر نکل آتے ہیں تو یہ ہے بیکہ نیر کا کرنی ماتا کا مندر جسے دیکھنے کے لیے دیش سے ہی نہیں بلکہ بھی دیشوں سے بھی لوگ یہاں پہنچتے ہیں یہ چوہے ہمارے چاروں طرف جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس مندر کو خاص بناتے ہیں ماتا کرنی کی سنتان کہے جاتے ہیں یہ چوہے اور انہی کی وجہ سے اس مندر کی لوگ پیتا دیش میں ہی نہیں ویدیشوں میں بھی ہے تو کرنی ماتا کے مندر کے عدبوت نظارے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہی نظارے دیکھنے کے لیے دیش ویدیش سے لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ دیکھیں پرشاد ہے جو یہ تسلے میں برتن میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت یہی پرشاد بھکتوں کو دیا جاتا ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا ہے چوہوں کا جھوٹا پرساد ہے اور یہ مندر کی ایک پویتر پرتھا ہے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ مندر میں چوہوں کو نقصان پہنچانے کی سزا بھی ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پیر اپنے گھسیٹ کر چلتے ہیں تاکہ چوہوں کو کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ اگر چوہوں کو نقصان ہوا ہے یا کوئی چوہا مارا گیا کسی کے پیر کے نیچے آ کر یا کسی وجہ سے تو پھر سزا کے طور پر انہیں اتنے ہی وزن کا اور ایک مانتہ بھی مندر سے جڑی ہوئی ہے ویسے تو ہزاروں کہانیاں ہیں اس مندر کو لے کر لیکن ایک کہانی جس پر سب سے زیادہ یقین کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کرنی ماتا کے سو تیلے پتر لکشمن کپل سروور میں پانی پینے کے لیے گئے تھے اور وہ وہاں ڈوب گئے اور اس نقصان کا بہت سوک کرنی ماتا نے منایا تھا اور پھر انہوں نے دیبتا یم سے گوہار لگائی ان سے گزارش کی اور پھر یمراج نے ان کے سو تیلے پتر لکشمن کو چوہے کے روپ میں جیویت کر دیا اور اسی لئے ماننیتہ ہے کہ یہ جو بھکت ہیں اتنی تعداد میں یہاں پہنچتے ہیں وہ اس لئے پہنچتے ہیں کہ پچیس ہزار کی تعداد میں چوہے یہاں پر رہتے ہیں وہ کرنی ماتا کی سنتان ہیں اور ان میں بھی سفید چوہے بہت خاص ہیں اور کہتے ہیں کہ جس بھکت کو سفید چوہے کے درشن ہو جائیں وہ بہت کچھ نصیب ہوتا ہے کیونکہ وہ کرنی ماتا کے پتر کی علامت ہوتا ہے تو یقین ہے ہمیں کہ ہماری اس رپورٹ کو دیکھ کر آپ اس مندر میں درشنوں کے لئے ضرور پہنچیں گے کیونکہ یہ مندر اپنی بے حد خاصیات کے ساتھ بے حد خوبیوں کے ساتھ یہاں لوگوں کے بیچ کافی مقبول ہے ویدیش میں بھی اس مندر کی کافی چرچہ کی جاتی ہے کیونپرسن جتیندر کے ساتھ خبری بھی تک کے لئے ہنتاز خان بیکنے موسیقی